بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مرچ پائی ہے مکس کر کے رکھ دیتا سی ہونسی انہوں تال لینا ہے چکن پکوڑا ہو جانا تیارا دیکھو اس طرح سی مکس کر کے رکھ لینا سی ابھی اچھی طرح سی ہم نے جب اس کو مکس کر لیا تو یہ ایسے تیار ہوگا ٹھیک ہے ایلتن شکل نظر آگئی ہے کہ اس طرح نہ بننا ہے جدو مکس کر کے تو اسی رکھنا ہے انہوں اسی دو پور پاک گرر تال لینا تاکہ مزیدار چکن پکوڑا ہو جائے تیار چلو جی ہاں دوسرا پورا سی پا رہے ہیں پانا کلہ کلہ ہے گیا ایک دم سے سارے نہیں ڈالنا ہے آپ نے اگر اکیلہ اکیلہ ڈالیں گے تو یہ جڑے گا بھی نہیں آپس میں اور بہت مزیدار بنیں گا آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے اور میں ضرور کمنٹ جی دسنا کی کیسا بنے آئے گا کیونکہ 30 کمنٹ دی میں بہت زیادہ ہے گئی ہے انتظار اور میں دسنا کے میرے نظرہ بھائی سوپر تھن کیسا لگ رہے ہیں چلو جی ہے سارے پچکن پکوڑا میں پانا ایس تو بعد میں دوسری تیاری کتی ہوئی ہے جیدے بیچ میں چپس بنانی ہے یہ ان میں اسی کون فلور تے میدہ لگا کے رکھیا ہوئے ہیں پھر باقی اور اسی نمک تے کالی میش پائی ہے وہ ہو بناوا گئی اس تو بعد اسی میکس ویجیٹیبل پکوڑے بنانے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار اور یمی بنے ہیں سب کشی بہت مزیدار بنانے ہیں سی نالا سی چنہ چاڑ بنائی ہے تے دھین پلے بنائے ہیں نالا سی دو ترہ دے شربت بنائے ہیں جیدے جیسی ٹینگ بنائے ہیں اورنج ہاں دیکھو چیپس ہے دے بچ میں کون فلور بیسن لگا کے راہ دیتا ہے تے ان نمک تے کالی میج تھوڑے دڑا میج بھی پائی سی ہونا ہا سی پالانگے ساری ان پا کے تُسی فورا نہیں نہیں ہلا دینا تھوڑا یا سبر کرنا اگر تُسی فورا نہیں ہلا دوگے تو جڑا کرسپی کرسپی ہے گا وہ نہیں ہوئے گا اگر تُسی تھوڑا یا دینا چمچ ہلا ہوگے تو جڑا اوپر لگ گیا ہے کوٹ ایک دفعہ اچھی طرح جم جائے گا تو فیت اسی ان ہلا نا ہاڈیا چپس بہت مزیدار بنے گی تو کار والے انہوں بہت مزیدار لگے گی ابھی تُسی اپنے افتاری جی ضرور بنانا تیس تو بعد اسی مکس ویجیٹیبل پکوڑا بناوا گیا دیکھو اسی پا دیتا ہونے تھوڑی دیرن چھڑ دا مانگے پھر اس کے بعد ہم اسے لائیں گے اچھی طرح سے تاکہ یہ اچھی طرح سے تیار ہو جائے اور یہ بھی بالکل اکیلی چپس بنے گی یہ بھی اور ہوگی بھی بہت کرسپی یہ دیکھیں اب تھوڑی دیر بعد ہم اس میں جمع چھلاتے ہیں کیونکہ یہ اچھی طرح سے سیٹ ہو گئی ہے اب میں شربت بنا رہی ہوں جس میں میں نے دودھ سوٹے میں یہ دودھ لیا تھا میں نے اس میں چینی ڈال کے اچھی طرح سے گھول کر رکھی ہوئی ہے اب اس کو میں نے جس میں سرف کرنا ہے اس میں ڈالا ہے اور اس میں ہم نے چینی ڈال دی ہوئی ہے اور اچھی طرح گھما کے رکھ دیں گے اور برف ڈال دیں گے اس کے اندر اور اینڈ میں بوتل ڈال لیں گے جب روزہ تھوڑا پلے میں تھوڑی سی دیر رہ جائے گی چلے اس کو بھی رکھ دیتے ہیں یہ میں نے لیا ہے یہ بڑے ہی زبدس ہیں چھوٹے چھوٹے سے کولر بنے ہوئے اور بہت ہی زبدس لگتے ہیں یہ ٹینگ بنایا ہے میں نے یہ دیکھیں ایسے لگا ہوئے اس کو اور یہ بہت ہی مزددار شربت بنے اب دیکھیں یہ چپس اب میں نے اس کی ہلایا ہے یہ دیکھیں کتنی یمیسی مزددار سے چپس ہو گئی ہے تیار اور آپ کو اگر میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے آپ لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبالیں تاکہ میری آنے والے نوٹیفکیشن آپ تک پہن جائیں چلے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے چپس ہماری ہو گئی ہے تیار ادھر چکن پکوڑا بھی ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں یہ ہے کتنا مزددار لگ رہا ہے اور آپ اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا ہے انشاءاللہ سب کو بہت پسند آئے گا اب ہم بناتے ہیں مکس لیجیٹیبل پکوڑے وہ پالک پیاز آلو گرہ ڈال کر بناتے ہیں وہ بھی میں نے بنائی ہوئے اگر آپ نے اسی ریسپیس دیکھنی ہے تو وہ ڈسکرائبشن میں آپ کو ان کا لنک مل جائے گا وہاں سے آپ دیکھ لینا چلو ان سارے ان اپاپ دن دیں پکوڑیاں تاکہ اچھی طرح ہو جائیں پھر اس تو بعد اسی دسترخان لان دیں دسترخان دیوی ویڈیو دکھان دیں ماشاءاللہ نا دسترخان سا ڈاب بہت زبدست بنیا ہے تی توسی بھی ضرور دیکھ کے ماشاءاللہ کہنا تی اپنے کارچیو یقیناً تیسی بہت کچھ بنایا ہوئے گا تی او بھی میرے نا ضرور شیئر کرنا یہ دیکھیں پکوڑے ہمارے ہو گئے ہیں اور دیکھیں کتنے مزیدار لگ رہے ہیں اور آپ سب کو پہلی سہری کی طرح افتاری بھی بہت مبارک ہو چلے اب ہم ان کو بھی نکال لیں گے تو باقی کی ساری چیزیں ہمیں آپ کو دکھاتی ہوں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو ضرور دبال لے تاکہ میرے آنے والے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائیں میرے انسٹرگرام اور فیس بک کے پیج کو کیجئے گا لائک وہ بھی اسی نام سے ہے لائف بھی دفشاہ امران یہ دیکھیں یہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے کولا رہیے اور بہت ہی زبدس رکھیں دیر بھلے بنائی ہے میں نے چنا چار بنائی ہے چکن پر کوڑا بنایا ہے ویجیٹیبل پر کوڑا بنائی ہے اور ساتھ میں چپ بنائی ہے ساتھ میں دو طرح کی شربت ہیں جس میں دھو سوڑا ہے اور ٹینگ ہے اور چلے پھر کرتے ہیں افتاری ملیں گے آپ سے کسی اور ویڈیو میں دعاوں میں رکھیں یاد اپنا دھیر سارا رکھی گا خیال اللہ حافظ